آرنائن کی ٹیم ہریانہ ویدان سبا چناؤ سے جڑے ہوئی ہر چھتر میں ہر علاقے میں جا رہی ہے اور وہاں پر پرتیاشوں سے بات چیت کر کے سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ان کے ایجنڈے کیا ہیں اور سرکار میں اگر آتے ہیں جیت کر کے تو کیا کریں گے ہمارے صحیح کے کلدی پٹھانی ہے کچھ اور لوگوں سے بات چیت کی تو چناؤی سمر میں لگاتار ہم کھوم رہے ہیں ہریانہ اور اب ہم پہنچے ہیں نارنال سے سٹا ہوا نانگل چودری ویدان سبا چھتر ہے راجستان سے بھی سٹا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں موجودہ ویدائک ابھی آدف جی اور پریزنٹ میں بھی پرتیاشی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اور سے ابھی آدف جی آپ سے جاننا چاہیں گے ابھی جو ہم نے فیڈبیک لیا نانگل چودری جا کر آپ کے سمرتن میں جنتہ اچھی خاصی نظر آئی یہ جاننا چاہوں گا دو ہزار چودہ کے بعد کیا کچھ آپ نے کیا آگے کی کیا پلانی گئے آپ کی دیکھیں صاحب دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس تک بھارتی جنتہ پارٹی نے اس علاقے میں پہلی بار یہ محسوس ہوا لوگوں کو کہ سرکار ان کی طرف دیکھ رہی ان کا دھیان رکھ رہی پوری طرح سے نبی پرسنٹ سے زیادہ گاؤں کی گلیاں نالیاں سب پکی ہیں گاؤں کے جو اپروچ روڈ تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جوڑنے والے وہ لگ بگ سبھی لگ بگ ایٹی پرسنٹ جو کچھے راستے تھے وہ تارکول کے یا ٹائلوں کے بن چکے ہیں شیطر میں چار نئی بڑے پروجیکٹ آئے ہیں ایک تو نیسنل آئیوے کا نیٹورک ابھی آپ نانگل چودری سے آئے ہیں تو دیکھا ہوگا سکس لین کا روڈ بننے لگ رہا ہے وہ جو سیدھا نورٹ ساؤتھ کوریڈور اسی طرح سے جو ریواری نارنول والا روڈ ہے جو نیس گیارہ جس کو کہتے ہیں یہ اس پہ فور لینن کا کام گہلی چوک سے آگے جاؤ گے تو آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کاسٹ کمبینیشن کا بھی آپ کو تھوڑا فائدہ ملتا ہوا تھوڑا کیا اچھا خاصا فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ جانا چاہم گوا آپ پچھلی بار 900 سمتھنگ ووٹس کے انتر سے آئین ایلڈی کے جو پرتیاشی تھے وہ مات کھا گئے اب چکے آئین ایلڈی اور جے جے پی ہو چکا ہے رہا اور زیادہ آسان ہے آپ کی دیکھئے میں ان کے جے جے پی آر ایلڈی کے ٹوٹنے سے الگ ہونے سے یا جاتی باد کی جو بات کروں میں آپ کو آپ چوبیس تاری کو جب مشینیں کھلنے تو دیکھنا پہلی بار ستر سال میں اس چیتر کی راجنیتی جاتی باد سے باہر آ رہی ہے مجھے چھتیس جات کا ووٹ مل رہا ہے اور آپ میرے حلقے میں کسی بھی گام میں گھوم کے دیکھئے چاہیے وہ کسی بھی جات کا ہو گوزر کا ہو آہیر کا ہو راجپوت کا کوئی گام ہو آپ دیکھو گے کہ لوگ سرکار کی کام کی پرشن شکر ہیں اور پچھلے پانچ سالوں میں آپ نے کہا بہت سا کام ہوا ہوگا لیکن جنتہ کبھی سنتوست نہیں ہوتی بہت سی شکایتیں اکثر رہتی ہیں رہنی چاہیے لوگ تنتر میں اسی کے بعد ایک نیا اچھا پرتیاشی چن کے آتا ہے میں جانا چاہوں گا کون سی ابھی شکایتیں ہیں جن کو ایڈرس کرنا باقی رہ گیا ہے دیکھیں شکایتیں ہیں جو ongoing projects ہیں ان سب کو پورا کرنا ہے اور مجھے اپنی جو calculation اس کے مطابق تین سال میں this area will have a different profile entirely نئی تصویر ہوگی اس علاقے کی جو ہی یہ سارا جو کام چل رہا ہے جب یہ پورا ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ نانگل چودری کو پچھڑا کہنا بند کر دو اور مین اوپوزیشن اب آپ کون رہ گیا آپ کا ابھی امیت شاہ پاؤنچ ہوئے تھے کہتا رو تک میں رہ لیاں کہ انہوں نے congress پر زبردست پرہار کیا جے جے پی کو چھوڑ دیا جائے تو مانا جائے پھر کہ congress ہی بھی آپ کی مین اوپوننٹ اس وقت ہے ہے نہیں کوئی ہے نہیں کسی میں دم نہیں کوئی ریس میں نہیں نہیں میرے کود نہیں لگتا ہے جو ہم نے دیکھا ابھی ہمیں بھی تھوڑا کم ہی لگتا ہے کہ آپ کی ریس میں شاید کوئی نہیں ہے لیکن لوگ تندر میں سوست بحث ہوتی رہنی چاہیے اور پرتیاشیوں کا ایک دوسرے مقابلہ کڑا رہنا چاہیے چلے اس وقت ہم پاؤنچے تھے نارنول سے سٹے نانگل چودری ویدان سباک شیطر میں جہاں سے موجودہ ویدھائیک بھی ہیں اور اب بیچے پی کے پرتیاشی بھی ہیں اور اپنی جیت کے لیے پوری طرح سے کنفرم بھی ہیں اس وقت میں قلدیب سنگھ پٹھانیا کیمرمن ارشد خان کے ساتھ نارنول سے آر نائن ٹی وی کے لیے